بولی وڈ کے سپر اسٹار رنبیر کپور کی مقبول ادھکارہ سونم کپور کے ساتھ دلچس گفتگو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دونوں کے مداہوں کی توجہ کا مرکز بن گئی رنبیر کپور اور سونم کپور کی دوستی نامبر فلم ڈائریکٹر سنجلیلا بنسالی کے فلم ساوریہ سے مشہور ہے ماضی میں ان کی آن سکرین کیمیسٹری نے فلم اور پروموشنز کے دوران قریبی تعلقات کی افواہوں کو بھی جنم دیا تھا تاہم جیسے جیسے ان کا کریئر آگے بڑھا دونوں کے راستے جدا ہو گئے سونم کپور نے ماضی میں کہا تھا کہ رنبیر کپور میرے بہترین دوست ہیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دونوں فنکاروں کو دلچسپ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو کے آغاز پر رنبیر کپور ادھکارہ سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت اچھا لکھتی ہیں کہ آپ اپنی صلاحیت کے ساتھ بقاعدہ لکھنا شروع کریں گی اس پر سونم کپور نے کہا کہ اگر آپ فلم ساز بن جائیں تو میں لکھنا شروع کر دوں گی رنبیر کپور نے پوچھا کہ کیا یہ ایک چیلنج ہے تو سونم کپور نے کہا کہ نہیں لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ مجھے رائٹر ہونا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فلم ساز بننا چاہیے کیونکہ آپ بہترین فلم ساز بنتے جا رہے ہیں سوپر اسٹار نے حیران ہو کر کہا کہ کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو داکارہ نے جواب دیا کہ ہاں میں بالکل سنجیدہ ہوں جس دن آپ فلم بنائیں گے میں لکھوں گی سونم کپور کو آخری بار سکرین پر ڈائریکٹر شوم مکیجہ کی کرائم ڈراما فلم بلائنڈ میں لوسی آرڈن اور شبم سراف کے ساتھ دیکھا گیا تھا داکارہ اگلی بار پروڈیوسر اور بہن ریا کپور کی آنے والے فلم بیٹل آف بٹورا میں نظر آئیں گی